بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے مریم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں فون مادک چینل پر تو عید و عذاب بالکل قریب ہے اسی کی مناسبت سے آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں کہ ریسٹورن سٹائل مطن کلیجی مسالہ گھر پر سے 20 منٹ میں کیسے بنایا جا سکتا ہے تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائکن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجے اور بیل ایکن کو کیجئے فرس تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے تو چلے دیکھ لیتے ہیں انگریڈنٹس جو کہ بہت سمپل ہیں تو انگریڈنٹس میں میں سب سے پہلے چاہیے کلیجی یہاں پر میں پاس ہاف کے جی کلیجی موجود ہے جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے ساف کر لیا کلیجی کو ساف کرنے کا طریقہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی سی یہ ٹپ اینڈ ٹرک ہے اور بہت نیو طریقہ ہے روایتی طریقوں سے بہت ہٹکے ہیں تو اس کو ضرور دیکھئے گا کلیجی کو بنانے کے لیے ہمیں جو مسالہ چاہیے ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے چاہیے ہمیں ایک بڑے سائز کا پیاز اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے چھے سے ساتھ ہمیں لسن کے جوے چاہیے ڈیڈ انچ ادرک کا ٹکڑا چاہیے اور میں نے چار سے پانچ لے لیا ہری مرچیں اور یہ میں نے موٹی والی لیا اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں دہی میں چاہیے ایک کپ مسالوں میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے نمک ایک چاہ کا چمچ سرکمچ میں استعمال کر رہی ہوں ڈیڑھ چاہ کا چمچ آپ سرکمچ کو اپنے ذائقے کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں گرہ مسالہ میں استعمال کر رہی ہوں ایک چاہ کا چمچ اور پسا ہوا سوکھا دنیا استعمال کر رہی ہیں ایک چاہ کا چمچ ہلتی ہمیں چاہیے آدھا چاہ کا چمچ ایک لیمون چاہیے ایک ہمیں بادیان کا پھول چاہیے تین ہمیں لونگ چاہیے اور تین ہمیں چاہیے چوٹی سباز الائچی ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے زیرہ اور ون ٹیبل سپون ہی ہمیں چاہیے سوکھی میتھی زیرے کو جو ہم نے کسی بھی فرائی پرن میں ہم نے بون لینا ہے اور کسی رولر کی مدد سے سے موٹا موٹا ہم کوٹ لیں گے زیرہ سوکھی میتھی اور لیمون کا استعمال ہم انڈ پہ کریں گے تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے آپ نے ایک باؤل میں ڈالیں کریجی اور یہاں پہ میرے پاس ایک درمیانے سائز کا لسن تھا جس کو میں نے چھلکوں کے ساتھ پیس لیے تو آپ نے اس کو اسی طرح سے شامل کر لینا ہے کلیجی میں اور تقیبن 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح سے دھا لے رہے اور 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دے رہے اور تقیبن 20 منٹ کے بعد آپ نے ہلکے ہلکے نیم پرن پانے سے اس کو اچھے سے دھا لینا ہے یہ نہ صرف کلیجی کی مقصود سمیل کو ختم کرتی ہے بلکہ کلیجی میں ایک بہت مددار سا سائکہ بھی لے کے لیے تو اس کو ردگتے ہیں 20 منٹ کے لیے تو ایک کپ جو ہم نے دھے لی تھی اس کو ہم لے لیں گے اور نامہ کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مسالہ جاتے وہ اس میں ہم شامل کر لیں گے سب سے پہلے شامل کر لیتا ہے مرچے اس آوہ سوکھا دنیا حلدی اور گرم مسالہ کلیجی میں بلکہ سٹارٹ میں نمک کو شامل لے کیا جاتا ہے نمک ہمیشہ کلیجی کو بہت ہارڈ کر لیتا ہے تو نمک ہمیشہ ان پر استعمال کیا جاتا ہے اسے لئے اسے لئے آپ کا جو کلیجی چاہے آپ فرائی کلیجی بنا رہے ہیں کلیجی کا سالن بھی بنا رہے ہیں تو وہ بہت ہی سوفٹ کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے ان کو مکسپ کر لی ہے اور اب اس کو ہم سائی پر دیتا ہے کلیجی کو جس مسالے میں ہم نے پکانا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے پیس لے گئے میں نے آپ دیکھ لیجیے کہ ادھر کھلیجی پیاز اور ہر ورچ کا بہت ہی سمودھ سا پیس بنا لیے تو چلے اب اپنا کوکنگ کا پر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سلیم آن کر لیتے ہیں اور ہم نے تھوڑا سا آئی لے لیا ہے کڑاہی اس کو رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ہم سب اس کو ہیٹ اپ ہونے دیں گے آئی لیا ہلکا سا ہیٹ اپ ہو گیا اب ہم نے جو تین چار لونگ الائچے اور بابیاں کا پھولتا وہ لے لیں گے اور ہم کر لیں گے ہلکا سا اس کو فرائی سب اس کی ہلکی ہلکی سیدھا جو ایک بینی بینی سے کچھ بہوتی ہے جیسے وہ آنا شیر ہوگی تو پھر ہم نے جو ادرک لسن پیاس اور ہرمیچ کا مسالہ بنایا اس کو آئید کریں گے اس میں تک ابن تی سے چلے سیکنڈ بار مجھے بہت اچھی سا ان کی مہیک آنا شیر ہو ہو گئی تو یہ جو ہم نے اپنا مسالہ پیاد کیا اس کو شاہد ہو گئی اس کو شاہد ہو گئی اس کو مسلا لے دیں اور اس کو ہم نے صرف اتنی دیر کے لیے فرائی کر لینا ہے کہ جو آئیل ہے وہ سپریٹ ہو جائے یعنی کہ پیاس بھو گئی ہے کہ اوپر آجے تیل چھوڑ دے پیاس تو اس کو ہم تک ابن دو سے تین منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے تاکہ یہ جو ہمارا آئیل ہے وہ سپریٹ ہو جائے دو سے تین منٹ ہو چکے اور دیکھیں آئیل اچھا سپریٹ ہو چکے جو ہمارا پیسٹ ہے اور اوپر آجے اس پائنٹ پر ہم اسے شامل کریں گے کالیجی کالیجی کو میں نے 20 منٹ بعد جو ہم اسے لگا تھے اس کو نیم گرم پانے سے میں نے اچھا سپریٹ دو لیا تھا اور اب یہ دیکھیں اس میں بالکل بھی یہ دیکھیں کہ باؤر میں کسی کسی کا کوئی بلڑ نہیں ہے کچھ نہیں اچھا سپریٹ اما اس میں فرائی کر لینا ہے تب تک جتک یہ کلیجی اچھا سپنا کیلور چینج کر لیں اس کو خوائی کر لیں گے اس کو خوائی کر لیں گے میریم پر پر اور اس کا اچھا سپریٹ جو کلور پر habilidades کو ٹھائیں کو ٹھائیں ملک ہے چھそれ PA کے لئے جن Ao alors اور اس میں چمچ ہلا دیتے ہیں ہمیں اکرابن 8 سے 10 منٹ کے لئے میڈیوم فنیم پر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور بیج اس میں چمچ بھی ہلا دیتے ہیں چلیں ایک دفعہ بیج پر ہامنک اس کا دھگن کھا دیکھیں اچھا آپ دیکھیں کہ دہی نے جو پانی چھوڑنا شروع کرتی ہے اس پوائنٹ پر ہم نے جو ہمارے پاس کسوری میتھی تھی مجھے چھوڑ دیں گے دیتے ہمیں چھوڑ دیں گے اس کو پکرنے میں بہت زیادہ ٹائن کا لگتا ہے جاتیتے ہیں مسالات ہونے میں لگتا ہے اوٹی دے ہی بند جو کھلی جی پو پکنے میں ٹائم لگتا ہے اس کو دور سے گوش بھی طرح بہت زیادہ فراہی میں نہیں کرنا پڑتا تو اب دبارہ دککن دے 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 پانچ منٹس کو مزید ہم پکا رہتے ہیں کلے جی کی کنڈیشن بھی دیکھتے رہیں گے تو یہ دیکھیں اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا یہ جو دہی کا پانی ہے وہ ہے اور دیکھیں اور جو ہے وہ سپریٹ ہونا شروع ہو گیا تو اسی طرح سے ہم نے بیج بج میں چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو دیکھتے رہنا ہے اس کو صرف دس منٹ اور لہیں گے یہ جو تھوڑا سا پانی لے گے یہ بھی خوش ہو جائے گا اچھا ایک بات کا ہمیں ضرور خیال رکھ لیں کہ آپ نے اس کو بار بار دکھنے لکھا کے چمچ ہلاتے رہنا ورنہ جو مسالہ وہ نیچے لگ سکتا ہے تو میں اس کو دوبارہ دکھیں ہوں سکر کے بعد آٹھ سے ڈس منٹ کے لیے لیکن اس کا جو تھوڑا سا ریمینی کوارٹر بھی ہے وہ بھی اچھا سا خوشک ہو جائے اوگے جی پانچ ویڈ مزید 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 چکے ہیں تو ذرا اس کی دکھن ساکے خوشک ہو چکے ہیں جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آئل سپریٹ ہو چکے ہیں کلیجے بلکل ریڈی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اوگے اس پوائنٹ پہ آپ نے اب اس میں شامل کر لینا ہے جو ہم نے زیرا کا اس کو میں نے ہلکا سا طبی پہ بھون لیا اور ایک رولر سے میں نے اس کو پھوڑ لیا تو اس میں یہ شامل کر لیں گے اچھا اس کو آپ نے پہلے شامل ہی کرنا ہے اگر آپ پہلے شامل کریں گے تو جو اس کا ارومہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور نمک کو ہم اس پوائنٹ پہ شامل کریں گے کبھی بھی کلیجی کے سٹارٹ میں اس میں نمک شامل نہ کیجے گا اوگرنا آپ کے جو کلیجی ہے آئمین مکرے گی کلیجی ہے وہ ہارڈ ہو جائے گے تو اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اوگے جی تو ہماری جو مطن مسالہ کلیجی ہے وہ بند کے بلکل ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس کو اس پوائنٹ پہ ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے روڑی یا نان کے ساتھ ساف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں بلکل تھوڑا سا پانی بلکل گے دیکھیں تکریباً 2-3 ٹی بلسپون پانی دیکھیں اس کو ایک منٹ کے لیے مزید تکا لیجے تاکہ جو ہم نے پانی ڈالے وہ مسالے کے ساتھ اچھے سے رس پس جائے اور پھر اس کو رشار کرتے ہیں اوکی جی تو جو کلیجی مطن مسالہ بن گے بلکل ریڈی ہے میں نے اس میں مطن کی کلیجی ہے آپ چاہے تو کوئی بھی یوز کر سکتے تو اب میرے پاس تھوڑا سی جولین کٹی ہوئی ادھرک ہے تو میں اس پہ وہ ڈال لیتی ہوں ہری میچے تھوڑا سی اوپر ڈال لیتی ہیں اوکی جب آپ کی کلیجی بلکل ریڈی ہو جائے تو آپ نے اینڈ پہ اس میں ایک درمیانے سائز کا لیمون چھڑک لینا ہے اس سے اس میں بہت مزی کا ایک ٹیسٹ آ جائے گا موسیقا موسیقی